جو پورا ایک سسٹم جو چند سال پہلے میں نے انڈیا کے ایک چینل پہ دیکھا قبر میں وہ ان کی اینکر ہسے بھی جاری اور بتا رہی ہے کہ ایک بریلوی کا جنازہ ایک دیو بندی نے پڑھا دیا اور پھر اس کے بعد فتوے بھی آ رہے تھے سکرین پہ اب ان سب کے نکاح جو ہیں وہ فاسد ہو گئے اور پھر ڈیڑ دو ہزار لوگوں کی لائن لگی وے نکاح ریجسٹر ہوئے یہ جو رویہ ہے مجھے یہ بتائیے یہ کون سے قرآن کی کون سی آیت کی تفسیر ہے ٹھیک ہے اس میں محمد علی ٹھیک ہے کہ یہ بعض بڑوں کے بعض بزرگوں کی بڑوں کے گناہ جو ہیں وہ آج کل ہم بڑوں کے چند دیکھیں ہم کیوں سب کے ہاتھوں کھلونا بنے ہم نے مجھے ایک بات بتائیے نا آپ ڈاکٹر بنے آپ کو پانچ سال میڈیکل سکول میں لگے ہیں نا ٹھیک ہے یہ محمد علی انجینئر بنے کچھ سال ان کو بھی لگے ہوں گے میں مسلمان کیسے بن گے مجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں اب جو ہے اس کا منجن سب سے زیادہ بکر ہے اور کہیں پہ آپ کی دشمنی بھی کام نہیں آتی سیاست بھی اتنی نہیں چمکتی اس کا کارڈ کھیل لو تو آپ چڑھ جاتے ہو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو مخلص ہے اپنے رب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ وہ نہ کوئی فرقہ ہے اور نہ وہ کوئی گروہ ہے وہ صرف مسلمان ہے اور ہمیں یہ بات اپنی اولاد کو بھی سمجھانی ہے اور خود بھی اس لئے بھائی نے جب کہا ہو سکتا ہے کہ میں کہیں ان کو دیوبندی لگتی ہوں لیکن واللہ العظیم میں اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا بریلوی کہلانا میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا پسند نہیں کرتی صحیح قرآن میں تو مسلمان کی دھوئی اقسام بتائے گئے یا وہ مومن ہے یا منافق ہے پانچوں فق مجھے سوٹ کر جاتی ہے اہلِ بیت سے محبت کرنی ہو تو مجھے وہ پسند ہے اہلِ تشیب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات آتی ہے مجھے بریلوی پسند ہے جب توہید کی بات آتی ہے میں اہلِ حدیث کے پیچھے ہوں جب علم کی بات آتی ہے تو اہلِ دیوبند جب علم کی سارے عائمہ نے ابن حجر اسکلانی نے بھی کہ امام شافی فرمایا کرتے تھے اگر آلِ محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فَنْ يَشْحَدِ تَقْلَانِ أَنِّي رَافضِي تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ میں رافضی ہوں کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں آلِ محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں اس کی بنات پر تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشار اس میں ایڈ کرتے ہیں آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی یشیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو یہ شرط ہے ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہو اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل آتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہلِ حدیث ہونے ہیں تو میں اہلِ حدیث ہوں تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے باقی الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہوا سمعکم المسلمین اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے باقی اللہ باقی سے دعا کرتا ہے کہ اللہ باقی جاؤ ہمیں فرقہ والے کے لانے سے پاگ رکھے اور اپنے جاؤ وہ صحیح قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفار نصیب فرمائے آمین رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے